بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یقین ہرگز نہیں آ رہا کہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں اب گلی محلوں میں بھی ہماری بہنیں کیوں کر محفوظ نہیں ہیں یہ پاکستان تو امن کا گہوارہ ہوتا تھا اور یہاں ہر شخص دوسروں کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی اور عزت سمجھنا فرض سمجھتا تھا نجھانے کیا ہو گیا حوث پرستی نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رالہ آخر تک پلیز مناظر دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو میکسیمم پھیلائیے تاکہ پورا پاکستان اس بات کو جان سکے کہ کوئی محفوظ نہیں اور ہمارے ادارے آخر خاموش کیوں ہیں اپنا احتجاج لاسمن ریکارڈ کروائیے گا جو بھی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بس ہمیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے کہ جیسے ہم پر پہلے ایک وائرس کی صورت میں بیماری پھیلی تباہی مچ گئی اس کے بعد ہم پر سیلاب کی آفت ٹوٹ پڑی زلزلے جیسی تباہی ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے سب چیزیں ہمارے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے اور وہ کالے کرتوت ایسے ہی ہیں جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو دو ان بے شرموں کی صورت میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اب یہ ایک ان دو کی بات نہیں ہے کہ یہ کسی کو یہاں لوٹ رہے اس کے ساتھ حدود پار کرنے کی کوشش کر رہے بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر نوجوان کی بات ہے ہر غریب ہر امیر کی بات ہے جسے جہاں موقع ملتا ہے دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی بھی کرتا ہے فراڈ بھی کرتا ہے اس کو لوٹنے کی بھی کوشش کرتا ہے دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا فخر سمجھا جاتا ہے ڈسکس کیا جاتا ہے تو آج کے نوجوانوں میں کسی بہن بیٹی کو کیا جاتا ہے اور آج کی خواتین میں مردوں کو کیا جاتا ہے یہ لیول یہ سوچ ہمارا آج کے دور میں ہے ہم بلا کیسے آنے والے وقت میں ارتغل غازی نور الدین زنگی محمد بن قاسم جیسے شیروں کے وارث ہو سکتے ہیں ہم انتہائی گناہ گار کام بن چکے ہیں ہم میں ہر وہ برائی موجود ہے جو ہمیں تباہی کے راستے پر لے کر جا رہی ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاع کرے پلیز میکسیمم شیر کیجئے آواز اپنی بلند نہیں کریں گے تو آج کسی کی بہن بیٹی اس طرح بے یار و مددگار ہے کل اللہ نہ کرے یہ معاملات ہمارے گھروں تک نہ پہنچ جائیں پلیز میکسیمم شیر سبسکرائب پرستی بے لیکن